منصفل کمیٹی بدروہ کی جو نیا کمپلیکس ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کا فرس پلوٹ اس پر کل لاغت سات لاگ روگے کی آئی ہے اور اس کا آج ناغریشن کیا گیا اس سے پہلے منصفل کمیٹی کا آفیس تیگرنٹیٹ کمپلیکس میں تھا جہاں سے آج شفٹ کیا گیا اور اس سلسلہ میں نئی عمارت کے پاس ایک تقریب اس کا ہی تقریب رکھی گئی جہاں ایم ایل اے بھدروہ شریف دلیف سنگھ پریہار جنہوں نے نئی نیو بھدروہ منصفلٹی آفیس کمپلیکس کا اناغریشن کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بھدروہ ایمان دین تسلدار بھدروہ مسود احمد رنگریز صاحب ایجیکٹی آفیسر منصفل کمیٹی بھدروہ محمد اشرف زرگر جیز ایز اور جتنا بھی عملہ سینیٹیشن ونگ کا ہے منصفل کمیٹی کا وہ سارے موجود تھے ایم ایل اے بھدروہ دلیف سنگھ پریہار کا نیو بھدروہ منصفلٹی آفیس کمپلیکس پہ پہنچنے پہ گرم جوشی کے ساتھ مقامی لوگوں نے اور منصفل کمیٹی کے عملہ نے انہوں کا ساغت کیا ان کو خونوں کے ہار پہنائے گئے کیونکہ منصفل کمیٹی کے عملہ کو رنڈڈ ایکومیڈیشن میں بڑی پرابلمز کا سامنا تھا جو نئی عمار منصفلٹی کی بنی ہے جو ہی ایم ایل اے بھدروہ وہاں پہ پہنچے نئی عمار انہوں نے پہلے اس کا افتتہ کیا اس کے بعد ریبن کاٹا اور اس کے بعد انہوں نے انٹریکٹ کیا اور جائزہ لیا اندر کی کون کون سی فیسلٹی نیو منصفلٹی کمپلیکس میں ہوں گی یہ جو نیا منصفلٹی کمپلیکس ہے اس کو پاسری بس ٹینڈ میں وہاں پہ بنایا گیا ہے جس کی گونڈ فلور پہ وہاں پہ شاپنگ کمپلیکس ہے سیکنڈ فلور میں منصفل کمیٹی کا آفیس جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور تھرڈ فلور جو ہے انکمپلیٹ ہے جس کے بارے میں ایم ایل اے بھدروہ نے یقین دلایا کہ بہت جلد اس کی بھی جو ہے کنسٹرشن شروع کی جائے گی اس کی فلورنگ اور باقی چیزیں ریپیرنگ جو ہے وہ کیا جائے گا ایم ایل اے بھدروہ نے کئی اور بھی بھدرا ٹون میں کئی ترکیتی کاموں کا جائزہ بھی لیا اور اس ممائدے کے ساتھ ملاقات کی اور تیسرا منزل جو ہے ابھی ادھورا ہے دو منزلوں میں ہمارا ساٹھ لاکھ روپے لگا ہے اور ابھی رکوائرمنٹ جو ہے چالیس لاکھ کی بکایا ہے وہ بھی ہم جلدی ان کو ادا کریں گے تاکہ ہماری منصفل کمیٹی کا جو کمپلیکس ہے یہ جلدی سے جلدی تیار ہو جائے اس کے علاوہ مینس سیکرٹریٹ جو ہے ہمارا بھدروہ میں اس کے لیے ہم نے دھائی کروڑ روپے واپدار کیا ہے اور جلدی ہی اس کا کام بھی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تیسرا ہم نے بھدروہ بھلیسہ جو گندو جائی روڈ اس کا کام شروع ہو گیا ہے کٹان کا این او سی ہمیں مل گئی ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں اس میں ہماری گاری جو ہے بھدروہ بھلیسہ چلے گی اور بھی منصفلٹی کی جو چھوٹے موٹے کام ہیں سارے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا جہاں کہیں بھی کوئی کلیک خراب ہے کہیں درین خراب ہے کہیں اور کوئی ضرور تھے وہ ہم کر رہے ہیں تھوڑی اور اینڈیشنل پیسہ جو ہے ہماری سرکار دے رہی ہے آگے بھی ہم جو ہے اس طرقے سے کام کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا ایک لقش تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس مکان آپ نے دیکھے کتنے مکان اس بار ہم نے منصفلٹی بدروہ میں لائے کتنے مکان جمہو کشمیر میں کسی منصفلٹی میں نہیں ملے جتنے ہم نے بدروہ میں لائے ہیں اور بھی جو بھی کیونکہ یہ بدروہ جو ہے یہ ہمیشہ پہلے سے ہی یہ راجہ یہاں راجہ رہے ہیں راجہ کے دور رہا ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ کانسی چونسی بدروہ کانسی چونسی جو ہے یہ جمہو کشمیر میں وی آئی پی کانسی چونسی ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ سب سے آگے رہتی ہے اور سب سے آگے رہے ہیں تو بہدروہ کو آپ نے ڈسٹک گناہنے کا بھی بaway اس کے لئے ہم نے چھترگلا والا ٹرنل جو ہے وہ سنکشن کروایا ہے ترونجہ ساو کروڑ روپے کا ایک سو کچھتر کلومیٹر لمبی دیشن ہائیوے جو ہے وہ بسوری سے پلڈوڑا تک سنکشن ہو گئی ہے اس کے یہ جو ہے اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے ڈی پی آر بننے کا چھتر گالا والا اور بنی والے جو ہے بنی والے لوگ آج آواز دھارے ہیں کہ ہمیں بدروہ کے ساتھ لگاؤ کیونکہ انیورسٹی جو ہے بدروہ میں ہے ڈگری کالج بدروہ میں ہے ایڈیشنل ڈی سی جو ہے بدروہ میں ان کو بسولی بنی دور جانا پڑتا ہے اور یہ جو ہے ایڈیشنل ڈی سی یہاں بیٹھا ہے یہ ان کو نزدیک پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدروہ کے ساتھ لگاؤ جیسے ہی ہمارا ٹینل بن جاتا ہے اس سے پہلے ہی ہم کوشش کریں گے کہ دیشنل ڈیسٹی جو ہے ہمارا بدروہ میں بنیں ہمارا دیشنل ڈیسٹی جو ہے بدروہ میں رہیں وہاں ڈیشنل ڈیسٹی بٹھایا ہے ہماری بدروہ میں پہلے ڈیسٹک نہیں دیا کیونکہ حق دار ہم نے نہیں دیا اور ڈیشنل ڈیسٹی جو ہے ہمارے دور میں ملا ہے اور آئندہ ہم اس کو ڈیسٹی کا یہ ڈیسٹی جو ہے یہاں پہ اس کا پوری پاور پورے پاور جو ہے اس کو ملنے چاہیے اور ڈیسٹک یہاں بننا چاہیے تو فضل ابھی اسملی کا بھی سیسن چل رہا ہے تو اس میں کیا آپ کی جو ہے وہ جن کو آپ پرفینس دے رہے ہیں ان کرشنوں کو آپ ریض کریں بھدروہ کنڈنسی کے آپ نے دیکھا پہلے تو پہلے دوسرے نمبر پہ ہی میرا سوال تھا بھدروہ کے ٹورزم کے بارے میں ہم نے ڈوڑا کے ٹورزم کے بارے میں چرالہ بھلیسہ کے ٹورزم کے بارے میں بات کہی ہے منصفلٹی کی بات کہی ہے اور بھی ہمارے جو پی ام جے سوائی کی روڑے ہیں ان کی بات کہی ہے پانی کی بات کہی ہے اور خاص کر بجلی کی جو کٹوٹی ہوتی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے اور ہماری سرکار نے مارچ دو ہزار انیس تک یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر گھر میں بجلی پہنچے گی اور پورے بیس گھنٹے جو ہے بجلی رہے گی شکریہ سر ایم ایل اے بدروہ نے واسق ڈیرہ جائی روڈ خکل محلہ اور چھری بزار کی مسلس سٹریٹ کا معنیہ کیا وہاں پہ ترکاتی کام جو ٹائل ورک ہو رہا ہے کمپلیٹ ہوا یہاں چل رہا ہے اس کا جائزہ لیا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ بی جے بی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ منجیر رازدان سوچ بھارت مشن کے جلہ جوڑا کے پریزیڈنٹ سنجے سراب مسلم مورچہ کے ڈسٹک پریزیڈنٹ فردوس باغوان رائے سنگھ کوتوال اور ڈیفرنٹ جو پارٹی آفیس بیررز ہیں پروین سنگھ جریال وغیرہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے